موسیقی آج ہم بائیس قدم جرامے کے اپیسوڈز فائیو سے سکس تک پر بات کریں گے بائیس قدم جرامے کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس جامعے میں فاری لگتار اپنی کرکٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کرکٹ کی دنیا میں اس کا نام روشن ہو سکے اب ہم بائیس قدم کی کہانی پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں اب کرکٹ گراؤن میں فاری ٹرائل کے لیے کرکٹ کی پیکٹس کر رہی تھی جب جنید اور لیزہ آتے ہیں فاری انہیں دیکھ کر خوشی سے بھاگ کر ان کی طرف جاتی ہے اب لیزہ جو فاری کو پسند نہیں کرتی جنید سے کہتی ہے دیکھا فاری آگئی ہے اور تم کہتے تھے وہ نہیں آئے گی اتنی دیر میں فاری وہاں پہنچتی ہے اور جنید سے کہتی ہے دیکھو میں آگئی ہوں اور ریڈی ہوں کیا اب آپ میرا ٹرائل لیں گے جنید کہتا ہے ہاں ضرور ٹرائل لوں گا اپنے پیڈز اور گلافز پہن لو پھر فاری پیڈز گلافز اور ہیلمٹ پہنتی ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں پہنے تھے یادہ اس وجہ سے وہ بہت ہی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اور ٹھیک طرح سے اسے چلنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی اور اپنے میار کے مطابق بیٹنگ بھی نہ کر سکی لیزہ ہر بال کے بعد فاری کو ڈسکرچ کرتی رہی آخر لیزہ کی ایک بال فاری کے ہیلمٹ پر لگتی ہے اور فاری زمین پر گر جاتی ہے پھر لیزہ فاری سے کہتی ہے تم میں کرکٹ کھیلنے کا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے میرے خیال ہے تمہیں کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے اور کوکنگ سیکھ لینی چاہیے فاری کو یہ سننے کے بعد بہت غصہ آ جاتا ہے وہ لیزہ کو ٹیپ بال سے کھیلنے کا چیلنج دیتی ہے اور لیزہ سے کہتی ہے سکس بال کا میچ کلی کا رول سارے چوکے چھکے اگر تم کھیلنا نہیں چاہتی تو جا کر کچھ اور کر لو میرا خیال ہے تم کوکنگ سیکھ لو اب بتاؤ کیا تم میرا چیلنج ایکسپٹ کرتی ہو لیزہ اس سے میچ نہیں کھیلنا چاہتی پھر فاری جواب میں انچی آواز میں سب کو سنانے کے لیے کہتی ہے پاکستان کی میس لیزہ جو فیوچر کی انٹرنیشنل کرکٹر ہیں ایک گری کی کرکٹر سے میچ کھیلنے سے ڈر گئی ہے یہ سن کر لیزہ غصہ سے فاری سے میچ کھیلنے کے لیے لازی ہو جاتی ہے میچ شروع ہوتا ہے فاری کی پہلی بال لیزہ سے میس ہو جاتی ہے پھر فاری کی اگلی دو بال پر لیزہ تیز شورٹ مارتی ہے اب فاری جب چوتھی بال کراتی ہے تو لیزہ آگے بڑھ کر چھکا مارنے کی کوشش کرتی ہے بال میس ہو جاتی ہے اور سیدھا وکتوں پر جا کر لگتی ہے اور یہ میچ فاری جیت لیتی ہے فاری اور اس کی دوست کریانا اور سیمی بہت خوشی مناتی ہیں جبکہ لیزہ اپنے ہارنے کی وجہ سے غصے میں آ جاتی ہے جنید لیزہ سے کہتا ہے فاری ایک اچھی پلیئر ہے لیزہ کہتی ہے مجھے اس کا رویہ پسند نہیں ہے جنید کہتا ہے یہی تو اس کی کالٹی ہے وہ ہارنے کے باوجود ہار نہیں مانتی اگلے سین میں فاری ارادہ کرتی ہے کہ کسی طرح وہ کسی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جائے چاہے وہ لڑکوں کی ٹیم ہو یا لڑکیوں کی ٹیم لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہو جاتی ہے ایک اور سین میں فاری اور اور کریانا کالج میں ایک بینج پر بیٹھی ہوئی تھی پھر ایک عورت آتی ہے اور ایک بینج پر جا کر بیٹھتی ہے کریانا اسے دیکھ کر اس کے پاس جاتی ہے وہ عورت کریانا کو کچھ پیسے دیتی ہے اور کریانا اس کو کوئی پرنٹٹ کاغذ دیتی ہے پھر کریانا واپس فاری کے پاس آ جاتی ہے اب فاری کریانا سے پوچھتی ہے یہ کیا تھا؟ کریانہ کہتی ہے میں نے ایک نیا بزنس شروع کیا ہے لارٹری کا جس میں پروفٹ کا پارجن بہت زیادہ ہے اس بزنس میں مجھے چاہے پروفٹ ہو یا نقصان مجھے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں اپنے بزنس کی خود بوس ہوں اب یہ بات سن کا فری کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور کریانہ سے کہتی ہے آپ چاہے کوئی مجھے اپنی ٹیم میں رکھے یا نہ رکھے میں اپنی ٹیم خود بناوں گی اور اس ٹیم کی میں خود ہی بوس اور خود ہی کیپٹن ہوں گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ پھر میریں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تینکس فر ووچنگ موسیقی